بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں عمران علی قادری آپ دیکھ رہے ہیں میرا چند سیدہ سلطانہ دوستو آج ایک آپ کو اسی بات بتاتا ہوں اگر یہ مسلمان اس بات کو سمجھ لے تو ہم مسلمانوں میں کافی بہتری آ جائے گی کافی ایسے سمجھے کہ ایٹی پرسن ہم میں بہتری آ جائے گی وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم کو یہ بچپن سے جس گھر میں پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ظاہری ہم بھی مسلمان ہوگئے تو ہم کو بتائے یہ کیا کہ جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی گناہ ماف کرتے ہیں تو ہم عمرہ یا حج کر کے آئے گے تو وہ سارا کا سارا گناہ ماف ہو جائے گی یہ بہت بڑی بات آپ کو میں آج بتا رہا ہوں آپ اس بات کو درست کیجئے دیکھیں ایسا قطعے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ بات ہے کہ اللہ کا جو فرض یا کوئی حقوق آپ کے ساتھ رہ گیا ہے جیسے کہ کوئی نماز جمعہ کے نماز آپ کے رہ گئی یا پھر رمضان کے روزے آپ سے شوٹ گئے ٹھیک ہے یا حقوق اللہ کے مطلب جو بھی کام ہیں وہ آپ سے شوٹ گئے ٹھیک ہے تو اللہ پاک اس کی معافی آپ کو دے سکتا ہے عمرے میں عمرہ کریں گے تو اللہ پاک گفر رعیم کریم ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو سوال آتا ہے اگر آپ نے کسی حقوق عباد بطلب بندے کے جو بندے کے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں مطلب میں نے کسی کا حق مال لیا کسی یتیم بچے کا پرپٹی میں نے حضام کر دی اس کے کسی کا قدل کر دیا کون کر دیا میں نے کسی کا کوئی چوری کر دیا کوئی ڈھاکا دال دیا تو جب تک آپ اس کی معافی کلافی نہیں کہیں گے اس بندے کے ساتھ تب تک اللہ پاک آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا یہ بات آپ سمجھ لیں کتنے بھی حج کر دیں آپ کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ اسی بات ہے آپ قرآن کا مفروم سمجھے احادیث شریف سمجھے جو بھی اصحابی ہیں تو یہ سمجھے پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی یہ غلط سے بھی ہم دور کر دیں کہ ہم نے کسی کو فتل کر دیا اور عمرہ کر کے آئیں گے واپس آئیں گے تو ہمارا گناہ معاف کرنے ہو جائے گا ایسے ہو جائیں گی جیسے ہم پہلے اپنے ماں کے پیٹ سے جیسے ہم پیدا ہوئے دیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس سوچ کو آپ بدل دیجئے اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ عباد کو بھی نظر میں رکھیں یہی ہماری کامیابی ہے تو دوستو مجھے اگرے ویڈے تک کے لئے دیجئے اجازت اپنا دوستو پڑھو سارت کا کیا رکھی گا اللہ حافظ